ہلو ایبیرون ویلکم ٹو مائی چینل ہوم سیف آج میں آپ لوگ کے لئے لائیں ہوں نان کی ریسپی جو اکسر ہم ریسٹورن میں کھاتے ہیں لیکن گھر پہ بھی اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ میدہ کو اچھے سے چال لیں تاکہ ہمارا دو اچھا سوفٹ تیار ہو تو دو کردوری میدہ میں لے رہی ہوں یہاں پہ چال کر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ چینی چینی سے نان کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور اب یہاں پہ ڈال رہی ہوں میں ایک چمچ اینو اینو کی جگہ پہ آپ ایک چمچ بیکنگ پاوڈر اور ہافٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی رہ لیں گے اور پھر دہی اٹ کریں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے میں میکس کرنا ہے اور ایک سوفٹ ڈو تیار کرنا ہے تو ان سب چیزوں کو میں میکس کر لیتی ہوں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مہدی کو اچھے سے گوٹھ لیں ہمیں ایک سوفٹ ڈو تیار کرنا ہے ڈو ریڈی ہے تو اب اس کی اوپر ہم تھوڑا سا تیل لگا دیں گے تیل چاروں طرف اچھے سے سپریٹ کر دیں اور اسے ایک گیلی ڈاول سے ڈھک کر ہمیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ایک کٹوری میں تھوڑا سا بٹر میلٹ کر کے لے لیں اس میں ڈالیں ایک چمچ کلونجی اور تھوڑا باریک کٹا ہوا دھنیا ان سب چیزوں کو میکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں جب نان ریڈی ہو جائے گا تو اس پر ہمیں اسے سپریٹ کریں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو دو ریڈی ہے یہ دیکھیں کہ کافی سوفٹ اور فلپی ہے اسے ایک پر اچھے سا مکس کر لیں اور پھر نان مناں سٹارٹ کریں گے اب دو سے ایک لوئی دوڑ لیں اور اسے گھول کر کے رکھ لیں بیلنے سے پہلے چکلے اور بیلن پر تھوڑا سا تیل لگا دیں تاکہ نان چپکے نہ اب اس لوئی کو لے کر بیل لیں نان کو آپ اپنی پسند کا سیب دے سکتے ہیں یا تو راؤنڈ بنا لیں یا اوبل بنا لیں بس نہ زیادہ موٹا بنائیں نہ زیادہ پتلا اور اب اس کے اوپر لگا دیں تھوڑا سا پانی اس سائٹ پر ہم تھوڑا سا پانی سپریٹ کر دیں گے تاکہ یہ توے پہ اچھے سچپک سکے توا گرم ہو چکا ہے تو بس اس نان کو اٹھا کر توے پہ رکھ دیں پانی کا جو سائٹ ہے وہ توے کے سائٹ پہ ہونا چاہیے اس طریقے سے توے پہ ڈال دیں اور میڈیم فلیم پر نان کو پکنے دیں ایک سے دو منٹ پہ جب لگے گی ایک سائٹ پہ نان پک چکا ہوگا تب ہم تاوے کو پلٹ کر دوسری سائٹ پہ بھی سیکھ لیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں اور توے کو اوپر سے گھوماتے ہوئے چاروں طرف نان کو سیکھ لیں دھیان رکھیں ایک سائٹ پہ زیادہ نہ سیکھ جائے اس لئے دوے کو گھوماتے رہیں اور چاروں طرف نان کو اچھے سے سیکھ لیں ہر طرف سے نان اچھی طریقے سے پک جانا چاہیے زیادہ یا کم آپ اپنی پسند کے حساب سے نان کو سیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ کرنچی نان چاہیے ہوتا ہے تو تھوڑا اور سیکھ لیں یہ دیکھیں نان پک چکا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے یہ دونوں سائٹ پہ اچھے سے سیکھ چکا ہے تو اب اسے ایک پلٹ پہ نکال لیں اور گرما گرم سبجی کے ساتھ سرف کریں اب میں بناوں گی بٹر نان بٹر نان کے لیے بھی سیم پروسس ہے بس ایک لوگ لیں اسے اچھے سے بیل لیں ایک سائٹ پہ پانی لگا دیں اور گرما گرم توے پر ڈال دیں ایک سائٹ جب نان اچھے سے سیکھ جائے تو اسے پلٹ کر دوسرے سائٹ پہ بھی سیکھ لیں اور پھر اسے پلٹ میں نکال لیں اب اس پہ ہم لگائیں گے بٹر تو جو بٹر کا مکشر ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا تھا کلون جی بٹر اور دھنیا کی پتی اسے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں اور یہ ہے گرما گرم پٹر نان ٹریڈی تو اسے سب کیجئے اب میں بناوں گی گارلک پٹر نان تو گارلک پٹر نان بنانے کے لیے بھی سیم پروسس ہے بس جب آپ نان کو بیل رہے ہو تو اس پر باری کٹا ہوا لہسن ڈال دیں آپ چاہیں تو یہی پر درائے کلون جی اور دھنیا کی پتی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں اسے تو اس طریقے سے لہسن کو اچھے سے دبا دبا کر لوئی پر ڈال دیں اور بیل لیں ہلکی آتوں سے اب نان کو اٹھا کر ایک ہاتھ پر رکھ لیں آرام سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے اوپر پانی لگا دیں یہ پانی والا سائٹ تبے پہ جائے گا تاکہ یہ اچھے سے چپک سکے تو اچھے سے پانی لگا دیں اور پھر گرم گرم تبے پر اس نان کو ڈال دیں میڈیم فلیم پر نان کو پکنے دیں جب ایک سائٹ پر نان پک جاتا ہے تو تبے کو پلٹ کر دوسرے سائٹ پر بھی سیکھ لیں تبے کو تھوڑا اوپر رکھیں نہیں تو لہسن بہت جلدی سے کالا ہو جائے گا تو ہلکا اوپر رکھ کر سیکھیں تو نان بھی اچھے سے سیکھ جائے گا اور لہسن بہت زیادہ کالا بھی نہیں ہوگا تو گرلک نان سکھ چکا ہے تو اب اسے تبے سے نکال لیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ پر اچھے سے پک چکا ہے اب اسے پلٹ پر رکھ لیں اور جو بٹر ہے وہ اس پر لگا دیں بٹر کمیا جیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ لگا سکتے ہیں تو گرما گرم گرلک بٹر نان بھی ریڈی ہے آپ چاہیں تو اوپر سے بھی بٹر دے سکتے ہیں جب آپ سرف کر رہے ہیں تو تھوڑا بٹر اور لگا دیں تو اس طریقے سے آپ بھی بنائیے بینہ تندور اور اون کے تبے پہ نان گرما گرم نان بنائیے اپنی فیاملی کو سرف کیجئے آپ خود بھی کھائیے اور اگر میری ریسپی اچھے لگے تو میری چینل کو لائک سیئے اور سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیو ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تینکیو فور ووچنگ